اس کے بعد ہمارے اتر پردیس میں نہرہ سوکھی پڑھی ہیں سردار بللہ بھائی پٹیل کی پیتیس سو کروڑ کی آپ نے مورتی بنی پیتیس سو کروڑ میں اے دیکھیں یو پی کا بجھٹ آیا آپ کجھنا چلے گے آپ منٹ بھی نہیں لگاتے دیکھیں موری بتا دو میں نے جو سوال آپ سے پوچھا ہے تان بہت سے زیادہ ریوینیو آرہا ہے جہاں جاکے آپ محبت کے خصیدے پڑھتے ہیں دیکھیں مششاہ صاحب آرتک صلاحکار بھی ہیں بہت بہت سواگت ہے اے کے مششاہ صاحب آپ کے پاس چلتا ہوں میں اے کے مششاہ صاحب یہ بتائی پچھلی بار جو بجھٹ تھا چار لاکھ نواسی ہزار کروڑ روپیوں کا اور اب پانچ لاکھ بارہ ہزار کروڑ روپیوں کا سنتیس ہزار کروڑ کا اضافہ اس بجھٹ میں ہوا ہے آپ کو کیا لگتا ہے تنے بڑے سوبے کے لیے سنتیس ہزار کروڑ ٹھیک ہے زیادہ ہے کم ہے کس نظر یہ سے دیکھتے ہیں پڑھانیا جی اگر آپ یہ بولتے ہیں کہ اتنے بڑے سوبے کے لیے تو سنتیس ہزار کروڑ روپیوں کا ایڈیشنل بجھٹ میں پرویزن کرنا یہ کوئی بہت بڑی چیز میں نہیں مانوں گا آپ اتر پردیس کو دیکھیں پچھلے لگ بک ستر سالوں سے آجادی کے بات سے بیمارو راج یہ ہمیشہ رہا ہے سب سے زیادہ پرپولیشن رہی ہے اور گروت کے جتنے بھی ہوتے ہیں مورڈن اکنومی میں اس میں آپ دیکھیں گے تو یوپی اور بیہار وغیرہ ہمیشہ پیچھے رہتے تھے سوال یہ ہے کہ دیکھیں جیسے ہمارے سارے نیتا گھن یہاں جو بیٹھے ہیں یہ لوگ بولتے ہیں سمویدھان کی مول بھاؤنا بجھٹ میں کیا ملا کم ہے جادہ ہے وہ دوسری چیز ہے لیکن بجھٹ کا نیچر یعنی مول بھاؤنا دیکھیں کہ سرکار فوکس کدھر کر رہی ہے اس چیز کے لیے میں آپ کو بولوں گا کہ پچھلے دو تین سال سے یوگی سرکار جو ہے ان کے پریاس اتنے تو نہیں ہے جتنا کی یوپی کو جرورت ہے کیونکہ جرورت بہت زیادہ ہے اور سرکار کی لیمٹیشنز ہیں ایسا نہیں ہے کہ فنڈ بہت زیادہ پڑے ہوئے ہیں لیکن جو دشا ہونی چاہیے اس دشا میں بہت سشکت پریاس ہو رہا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں کیسے انہوں نے سنکلپنا کی ہے کہ پانچ ٹریلین کی اکونومی اگر بنے گی تو ایک ٹریلین یوپی کو دینا ہے حالانکہ یہ بہت ٹیپیکل ٹاسک ہے لیکن اس دشا میں کام ہو رہا ہے دیکھئے کیسے ہو رہا ہے کسی بھی سٹیٹ یا اکونومی کے لیے اگر ہم یوپی کو ایک اکونومی کنٹری کی طرح مان لے تو اس کے ڈیولممنٹ کے لیے کیا چاہیے سب سے پہلے ہوتا ہے انفراسٹرکچر انفراسٹرکچر پہ یہ فوکسڈ ہیں گنگا ایکسپریس وغیر کے لیے جو بجٹ دیا ہوا ہے جیور ائرپورٹ بن رہا ہے جو اپنے آپ میں انٹرنیشنل لیبل کا ہوگا چھوٹے چھوٹے اور ایسے چیزیں جو ٹوریزم کے نام پہ بن رہے ہیں لیکن ہے وہ انفراسٹرکچر ڈیولممنٹ جیسے کاشی بھی سنافتا یہ کہ مشراجی مجھے یہ بتائیے کہ جی ڈی پی کے ماملے میں چوتھے یا پانچھے نمبر پر ہے اترپردیش لیکن بجٹ کے حساب سے دیش کا سب سے بڑا بجٹ اترپردیش کا ہے یہ بتائیے کہ جس طریقے سے پیسہ خرچ کر رہے ہیں فسکل ڈیفیسٹ اگر دیکھا جائے تو کنٹرول میں نظر آتا ہے 2.97 پچھلے سال کی یہ بھیگر ہے کنٹرول میں نظر آتا ہے میرے کو یہ بتائیے کہ کیپیٹل ایکسپینڈیچر کتنا ہے کیونکہ اگر آپ کو انفرسٹرکچر مضبوط کرنا ہے تو آپ کا ریونیو ایکسپینڈیچر کم ہونا چاہیے کیپیٹل ایکسپینڈیچر آپ کا بہت زیادہ ہونا چاہیے تب ہی وکاس کی گتی مل پائے گی اس میں آپ کو کیا نظر آتا ہے نہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ ہے ایک سراہنی پریاس ہے کیونکہ بزرٹ کی ایماؤنٹ بھاری بھر کم ہے اور ہر سال بڑھ رہی ہے لیکن ایک پیر دیکھیں آپ کیمپریزن کیسے کرتے ہیں جتنی جرورت ہے اس کے حساب سے یو پی کو بہت جرورت ہے آپ یہ دیکھیں اتنا پوٹنشیل یو پی میں ہے اسی جلے ہیں انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا تھا کہ ہر جلے سے ایک پروڈکٹ ہوگا اگر کیول اسی پروڈیکٹ پہ کام کرنا ہو کیول گنگا کی صفائی پہ کرنا ہو ان سب چیزوں کو اگر وار لیبل پہ لے کے چلیں تو مجھے لگتا ہے جو پانچ کرون کا پانچ لاکھ کرون پانچ لاکھ بارہ ہزار کرون لگ بک پانچ لاکھ تیرہ ہزار کرون کا جو بزٹ ہے یہ بھی کم ہے لیکن میں ایک سرانی پریاز اس لیے مانتا ہوں کہ اس سال کچھ ڈیولپ ہوگا تو نیکسٹ لیئر کچھ ڈیولپ ہوگا تو نیکسٹ لیئر کچھ ڈیولپ ہوگا اور سارے ڈیولپمنٹ کلٹیویٹ ہوتے 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 ان کے امپریزن آنہ پچھلے ستر سالوں میں ڈیولپمنٹ ہوئے ہیں میں یہ نہیں بہتا ہوں ڈیولپمنٹ نہیں ہوئے ہیں آپ جو ہے سواس کے نام کے بھیلے ہیں یوگی نازل تنہت کے بزٹ کے چھوڑ کرویاں پہر آپ سیزن کے بچے پتے اس کے لیے آپ نے چاہیا برمڈا کی کتنی زفائیویں بتائیے پردہن مصرین نے کہا تھا کہ ہم اس بھائیویں بتائیں گے اس کا کہہ ہوا بتائیے آپ ہر ملے کا پھیل رہے ہیں کہ آپ دیویٹ کو بھی بھٹکانے کا پریاز کر رہے ہیں آپ کون بولتا ہے کہ اس بجٹ سے کسانوں کو نہیں فیدہ ہوگا میں بولتا ہوں ان کی کسانوں کو یہ بجٹ سے حضرت کی بات چھوڑ لیجئے کسانوں کی پسندوں کو جانور نرٹ کر رہے ہیں اس کی اپسام کے لیے آپ نے کیا کیا ہے اے مسراجی چھوڑ لیجئے آپ تک بے پیندی کے لوگتے ہیں کبھی ادار اور کبھی ادار سن لیجئے آپ سن لیجئے کیسے گریبوں کو فیدہ ہوگا یہاں سے دلی سے جہاں آپ بیٹھے ہو اگر آپ میرنٹ پہنچو گے ایک گھنٹے میں پہنچو گے پہلے ڈائی گھنٹے پہنچتے تھے انفرارسٹرچر جب ڈیبلا پھو گا ٹرانسپورٹیشن ڈیبلا پھو گا اے اوڈیا کاشی ڈیبلا پھو گی ٹوریزم کے تھروں جو پیسہ آئے گا جو ٹوریسٹ لوگ آئیں گے ایک ایک پان کی دکان بھی جو گریب لوگوں نے رکھی ہے ان کی بھی انکم بڑے گی ایک ایک ہلوائی کے دکان والوں کی بھی انکم بڑے گی ایک ایک سمسادن کو تو آپ بیشتے جا رہے ہیں دیس نہیں پکنے دوں گا ہورے دیس کو بیشتے لئے ہیں آپ کے پاس میں کوئی سمسادن نہیں ہے آپ سے ہر چیز کو بیشت رہے ہیں آج ہیں ٹھیک ہے آج ہی سوچی نہیں ہے آروین کا موڈل آگے کیسا اس کا موڈل ہے آگے سبا آگے تو پھئے مشرہ جی آپ کے سوال کو آگے بڑھاتا ہوں مشرہ جی آپ کے سوال کو آگے بڑھاتا ہوں ٹھیک ہے ٹھیک ہے آگے بڑھاتا ہوں آپ کے سوال کو کٹھیریہ صاحب آپ اور چاہے چودی صاحب آپ آپ نے بھی سوال کا جواب دینا آپ دونوں میں سے دے دینا میرے کو یہ بتائیے کہ پہلے یہ مانا جاتا تھا کہ جیسے مورتیوں کو انہوں نے بات کی تو پھر لکنہوں میں مورتیاں نویڈا میں مورتیاں یہ چیزیں ہوتی تھی اور ایسا مانا جاتا تھا کہ سماج وادی پارٹی کا جو بجٹ ہے وہ صحیفہی تک ہو کر سیمیت ہو جاتا تھا سماج وادی پارٹی کا بجٹ صحیفہی تک سیمیت ہو جاتا تھا لیکن ایک سراہنی قدم ہے بجٹ کا جو مول بود بھانا ہے اس کو دیکھئے آگے بڑھیں گے اس پر بھی آئیں گے کسی آتر پردیر میں کسی بھی سچوالے میں پانی نہیں آج گاؤں گاؤں میں نل ہی ہیں بگjiیں اس کے بعد ہمارے اتر پردیر میں نہرہ سوکھی پڑی ہے اس کے بعد اس�� میں پچھنا空 پانی جاں آج ان کو چھپ کرائیا ع Burjee آج مجھے پولٹیکل پارٹی سے بات کر رہے ہیں آتی مشہ شک گیاں پلیز ابھی سوچ بھارت کی بات ہوئی اور اس یوجنا پہ پانچ ہزار ساتسو اکان مجھے یاد اچھی طرح سے جب پردھان منتری پہلی بار چناب لڑے ماں گنگا نے مجھے بلایا ہے ماں گنگا نے مجھے بلایا ہے اور وہاں وکاس کس پرکار سے ہوا ہے اور اب ہونے والا ہے سنجی جی دیندر پرمک جی ماں گنگا نے مجھے واپس بھگایا ہے پہلی بات دوسری بات آپ کے بچ میں دیوندر جی آپ کے بچ میں نہیں بولا آپ نہیں بولیں گے آپ نہیں بولیں گے میرے آواز آپ سے اچھی ہے میرے آواز آپ سے پلند ہے آپ نہیں بولیں گے کہ آپ واپس سنے جائیے مجھے 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 ہماری بات سنیں میری بات سنیں میری بات سنیں ایک مشہ صاحب ایک مشہ صاحب پورا سوال ہوگی اس بجٹ میں اس بجٹ میں ویجن نظر آتا ہے آپ نے سنیے جب ایک انسیسر میں آیا تھا وہاں پہ کیا ہوا وہاں پہ یہ ہوا کہ سب سے پہلے انفرارسٹریکچر کو ڈیولپ کیا گیا پرابلم وہاں پہ بھی تھی کسانوں کو روزگار کی ان سب چیزوں کی میں اس بجٹ کو پریابت نہیں مانتا ہوں میں آدرش بھی نہیں مانتا ہوں میں نے پہلے ہی بولا ہے اور ایکنومی پوائنٹ آبیو سے دیکھئے یو پی میں جو پوٹنشیل ہے اس کے حساب سے جو انفرارسٹریکچر چاہیے بھائی کسان کا بکاس کب ہوگا جب اس کو چوبیس گھنٹے سستی بزلی ملے گی اب یہ مت بولیے گا کہ بل کا ریٹ بڑا دیا اس کو میں بعد میں دیکھوں گا اس مدد کو سن لیجے سر سن لیجے سر مجھے ختم کر رہے ہیں ختم کر رہے ہیں ختم کر رہے ہیں سر جانوروں کی یہ بات کر دو لگا Bürز علیہıkt میں رہا مجھے پر لگوں سےん کے ساتھ میں دو کر رہے ہیں ختم کر رہے ہیں سر جانوروں رہے ہیں شاید والی رہے ہیں بعد میں بہتا ہوں کہ ہوں ہے میں کیوں آسانویan جو انوکھی میں ایک چیز بولتا ہوں آپ کچھ کرو یا ہم کریے اگر رام مندیر ادھا کو ہی ڈیبلپ کر توریزم اتنا بڑا سیکٹر ہے کتنا فائدہ ہوگا اور مائکرو نیبل پہ مائکرو ایکونامی کو کتنا اثر پہ رہاں بولتا ہوں جائے سیتا رہاں جائے سیتا رہاں تو آپ مائکرو پوائن کو ایک سرک بنتی ہے ایک مائکرو بنتا ہے اگر بگل میں ہزاروں پہ رہے ہیں کتنا فائدہ ہوگا آپ یہاں جائے سیتا رہاں بول رہے ہیں اور آپ کے ادھاکش کے آگے کوئی اگر جائے سری رام ہو جائے اس میں آپ اتنی کیوں پھر میں تو سری رام کا پیجاری ہوں میں تو صدیوں سے بھگوان رام کو مانتا ہوں اکھلے شیادف جی نہیں ہے لیکن سب لو اکھلے شیادف جی نے آنی پارٹی پورا دیس بھگوان اکھلے شیادف جی ہے کہ نہیں ہوتا ہی رہے رہے جائے سری رام لیکن لیکن bois جا سیتا رام جا سیتا رام جا سیتا رام جاہے سیتا رام جا سیتا cert جائے رہے راہے جائے راہے رہے روحے رام سنگو؟ لیکن آپ لوگ آپ لوگ آپ لوگ کوئی بھی برا کام کرنے کے پہلے بھگوان رام کا نام آجی آرولا جی آپ کا سوا دو تین پوائنٹ بڑے واضح بولے ہیں دیکھیں بزق ایک پلاننگ ہوتا ہے ایکونامک پلاننگ ہے جو پرابلم ہے اس کے پہلے بھی جو ستر سال سال سرکارے تھی میں ساری سرکاروں کی باتیں کرتا ہوں ارے سنیے نا کیوں جب ابھی بات ہوگی تو آپ ساتھ زیار سال سے اُڈائیں گے پرابلم ہماری ساری کر 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 کھان رہے ہیں ساری کر کر کھان رہے ہیں ساری کر کر کھان رہے ہیں سنیے ایک ہے آپ جمارت پر لوگ گھوم رہے ہیں کہ سارا ہریارا کی میری پورے پر لوگ گھوم رہے ہیں کہ ساری کر کھان رہے ہیں موسیقی 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 موسیقی